مشہوریت ہے کبھی سکیچ بنایا ہے میرے ٹیچر ہیں سکول کے ان کی بنائی تھی یہ قدرتی ہے اللہ تعالیٰ سے لہتا ہے جن میں جو مشہور ہیں امران خان صاحب کا سکیچ بھی بنایا ہے اور فیروز خان کا سکیچ بھی بنایا ہوا ہے کیا نیچے کہیں امران خان کی جلگ نظر آئی ہو اس وقت مجھے بھی نہیں یقین ہو رہا تھا کہ واقعی یہ میں نے بنایا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان رضوان اور آپ دیکھ رہے ہو جانی ہے پاکستان ناظرین میرے ساتھ علامہ اقبال کے ایسے شہین موجود ہیں جن کا نام ہے جی سعید آسی صاحب ان کے پاس موجود ہیں ٹیلر ہیں تو دیکھیں یار اتنا یونیک ٹیلنٹ اس کے ساتھ سکیچن بناتے ہیں لوگوں کے پکس بناتے ہیں ہاتھ کے سائلنٹ آپ دیکھیں گے حران ہو رہے ہیں گے جانتے ہیں ان سے کہ یہ انہوں نے کیسے سیکھا کہاں سے آیا کیا یہ گاڈ گفٹڈ ہے یا انہوں نے خود تیاری کر کے یہ خود سیکھا ہے اپنے آپ کو پولیش کیا ہے جانتے ہیں ان کی طرف اور چلتے ہیں کیسے انہوں نے سیکھا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چلتے ہیں ان کی طرف حسام علیکم وعلیکم سلام اچھا سعید بھائی بتائیے گا یہ کہ فرسٹرم آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ میں نے سکیچنگ کرنی ہے بس بچپن سے کلاس میں جب سکول میں گیا تو دوسرے بچے کام کرتے تھے مطلب سکیچ کارٹون وغیرہ بناتے تھے ان کو دیکھ کے دل کرتا تھا لیکن اس وقت مجھے کارٹون کا شوق تو نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوق کافی زیادہ شوق ہو گیا تو میں نے بھی پریکٹس کرنے شروع کر دی ہے اس کے ساتھ پریکٹس سے کام کرتا تھا اب بھی بتائیے گا کہ فرسٹرم آپ نے کس کی فوٹو بنائی یا کس کی پکچر بنائی فرسٹرم میرے ٹیچر ہیں سکول کے ان کی بنائی تھی محمد عشق شاہ صاحب ہیں لیکن یہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو یہ نوازہ گیا ہے جی کئی سے سیکھا نہیں ہے یہ قدرتی ہے اللہ تعالی کی لاتا ہے کوئی گوڑ یفٹیٹ ہے جی ان کے پاس ٹائلنٹ ماشاءاللہ سے بہت یونیک بناتے ہیں اب تک آپ نے کتنے سکیچز بنائی ہیں یا کن کن مشہور لوگوں کے بنائی ہیں ویسے تو میں نے کافی سارے سکیچز بنائی ہیں لیکن جن میں جو مشہور ہیں امران خان صاحب کا سکیچ بھی بنایا ہے اور فیروز خان کا سکیچ بھی بنایا ہویا ہے اور اشوریہ رائے کا بھی سکیچ بنایا ہے ٹھیک ہے واقعی ویسے تو میں نے کافی سارے بنایا ہے امران خان کا جب آپ نے سکیچ بنایا تو اس کو آپ نے اپنی فیس بک پہ یا کہیں فوٹو بنا کے پوسٹ کیا جی پوسٹ کیا تھا اچھا اس کے نیچے کہیں امران خان کی جلگ نظر آئی ہو نہیں اس طرح کا کوئی نہیں لیکن کمینڈ ویسے کافی سارے آئے تھے کہ آپ نے یہ کیوں سکیچ اس کا بنایا ہے آپ امران خان صاحب کو لائک کرتے ہیں جی بلکل کرتا ہوں کیا آپ کے فیملی کے آپ کے ساتھ ریاکشن کہتے ہیں کیا وہ آپ کو یہ کام کرنے میں رضا مند ہیں یا کیا کہتے ہیں آپ کو نہیں وہ مجھے اس کام میں سپورٹ نہیں کرتے وہ مجھے تیلر کے کام میں سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کا کام بطلب کے صحیح ہے وہ ہی کریں اس میں صرف وہ میں اپنے شاہ پہ ہی کر رہا ہوں لبور نہیں کرنے دیتے گھر والے جو ہیں سپورٹ نہیں کر رہے کہ سکیچنگ وغیرہ یہ فضول کام ہے ہاں جی بلکل وہ کہتے ہیں یہ فضول ہے اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے خود ہی خرچہ کرتے ہو اتنا زیادہ ہو کوئی اتنے پیسے ملتے نہیں ہیں مینر ایک ہفتہ لگاتے ہو کام کرتے ہو اس کا کیا پیسے دیتے ہیں لوگ صرف پسند ہی کرتے ہیں لائک کار دیتے ہیں اس گھر تو نہیں تنا جلتا اچھا سعید بھئی بتائیے گا یہ کہ کبھی آپ نے ایسا کوئی سکیچ بنایا ہو جس سے آپ کو پروڈ فیل ہوا ہو کہ یار کمال بن گئے جی ایک سکیچ میں نے بنایا تھا وہ میرے اپنے بیٹے کا سکیچ تھا اس سے جب میں نے مطلب شروع کیا ہے نا تو مجھے یقین نہیں تھا کہ واقعہ میں ایسا کام کر سکتا ہوں پہلی بار ہی ایسا ہوا ہے کیونکہ میں پینسل وارک میں تو میں نے کافی سارے بنایا ہے لیکن وہ کلر میں بنایا تھا فرس ٹیم تو ماشاءاللہ جب میں نے پوسٹ کیا ہے فیس بک پہ کافی لوگوں کے میسج آئے ہیں یار ہم میں تو نہیں یقین ہو رہا کہ آپ کلر کا پہل نہیں کیا یا سیکھا نہیں ہے کئی سے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سیم تو سیم بن گیا ہے اس وقت مجھے بھی نہیں یقین ہو رہا تھا کہ واقعہ یہ میں نے بنایا ہے بہت خوش محسوس ہوئی ہے اس وقت سے یار واقعہ کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اچھا صحیح صاحب دیکھئے کہ بلکل آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کیا ہے بتائیے کہ یہ کہ آپ ایک سکیچ کتنے دن میں تیار کر لیتے ہیں یا کیا سپیڈ آپ کی کیا کام ورک ہے جو مطلب ٹائم کے حساب سے جائے جسے نہ مجھے ٹائم ملتا ہے اس حساب سے تقریبا چار پانچ دن تو لاگ گی جاتے ہیں ایک سکیچ کے اوپر اچھا مطلب کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہو سکیچنگ کو سکیچنگ کو زیادہ تو نہیں کوئی چار تین چار گھنٹے مل جاتے ٹائم ایک دن میں پر اسی وجہ سے تو کھا رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ میرے ٹائلنٹ جو اینہ زاہر نہیں ہوگا ایک دن کئی نہ کئی ایسا ہوگا جو سپورٹ کرنے والا کو ان کو مل جائے گا اس وجہ سے جاری رکھا ہوا ہے اس کو جی ناظرین آپ جیسے کہ سکرین کے اوپر ان کی پرنٹنگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اوٹسٹیننگ سکیچنگ کرتے ہیں کیا کمال کمال کے فوٹو بناتے ہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ کمپیوٹر پر ڈیزائن کی گئی ہے یا ہاتھ سے ڈیزائن کی گئی ہے ایسے پازیٹیف ٹائلنٹ کو ایسے یونیک ٹائلنٹ کو یار پرموٹ کیا کریں